ہمیں اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں اکیلے چلا رہے ہیں اور ویڈا شرکت غیر کے چلا رہی ہیں یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے ایک پتہ بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے ہاں اللہ نے نظام اس طرح سے بنایا ہے نظام اس طرح سے چلایا ہے ہر چیز کے لئے ایک سبب قرار دے دیا دنیا کا دار الاسباب بنایا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اسباب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمالے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ سب انسانوں کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر اپنی محنت انسانوں پر کی ان کی محنت کا میدان انسان انسان بن جائے اگر یہ انسان بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنا دیں گے اور اگر اس انسان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظام کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں انسان کا بننا کیا ہے اس کو سوچنا ہے ہر نبی نے آ کر انسانوں کو آواز دی یا ایہا الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو کامیاب ہو جاؤ گے یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بن سکتا ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توہید ہے اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کلمہ کو ساتھ زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتھ زمین اور آسمان اس کلمہ کے وزن سے دب جائے اتنا بھاری ہے یہ کلمہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے نفی انکار لا الہ الا اللہ 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 کی علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کا سوا ہے وہ اللہ کا ماں سوا ہے اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے اللہ خالق ہے بنانے والے ہیں اور باقی سب مخلوق بنی ہوئی ہے جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی معتاج ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی معتاج ہے نفع اور نقصان یہ اللہ کے قبضے میں ہے عزت اور ذلت یہ اللہ کے پاس ہے زندگی اور موت یہ اللہ کا اختیار ہے کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے جتنی مخلوقات ہیں چاہے بہت ہی نعیف ضعیف انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکتا ہو مخلوق چاہے وہ مخلوق بہت بڑی ہو بہت قدعور ہو بہت زورعور ہو مخلوق مخلوق ہے اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتنی زوراور مخلوق نظر آ رہی ہے کتنی طاقتور مخلوق نظر آ رہی ہے مخلوق مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے کوئی مخلوق کیسی نہیں جو اللہ کے قبضے سے باہر ہو سب پر اللہ کا کنٹرول ہے اللہ کا قبضہ ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے قبضہ اللہ کا ہے کوئی بھی اللہ کو آجز کر نہیں سکتا نہ آسمان پر نہ زمین پر اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اتنی زبردست ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی طاقت اور قوت کا اس کی قدرت کا لا محدود لا زبان ہم سب اس کے معتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے ہم سب اللہ کے معتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے اللہ بے نیاز ہیں بے پرواہ ہیں وہ جو چاہیں کریں اللہ کے کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہیں اللہ کو کسی کی ضرورت ہے اور نہیں اللہ کسی کے پابند لائلہ اللہ تمام انبیاء علیم صلی اللہ اسلام نے سب سے زیادہ وقت سب سے زیادہ قوت سب سے زیادہ صلاحیت اس پر استعمال کی انسانوں کے دلوں کے اندر لائلہ اللہ کی حقیقت آجائے عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں تیرہ سال مکہ مکرمہ میں کیا تھا یہ لا الہ اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے احکامات تقریبا تقریبا مدینہ منورہ میں آئے مکہ مکرمہ تیرہ سال اس کے بعد پھر دس سال مدینہ منورہ میں احکامات تقریبا تقریبا مدینہ منورہ میں لیکن مکہ مکرمہ میں کیا تھا عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرما رہی ہے ہم لا الہ اللہ کی حقیقت کو اپنے اندر ڈال دیتے دلوں میں بٹھا رہے تھے یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں لا الہ اللہ یہ دل کے بول بن جائیں یہ دل کی آواز بن جائیں یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائیں یہ دل میں اتر جائیں انسان کا دل بھی عجیب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوش کا لوتھڑا ہے یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے اور یہ گوش کا لوتھڑا انسان کا دل ہے دل کا بننا کیا ہے دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ کا یقین ہو اس دل میں صرف اللہ کا قرب تعلق ہو یہ دل اللہ کی تجلی گا ہے اللہ نے اس کو اپنے لئے مختص کیا ہوا ہے یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے اللہ میں کوئی کمی نہیں اللہ میں کوئی کجی نہیں اللہ میں کوئی خامی نہیں یکتر اللہ تعالیٰ ہر خرابی کمی کوتہی سے پاک اور ساف سبحان اللہ اگر یہ دل اس کو ہم نے ناپاک کر دیا فاسد یقین مال سے زندگی بنتی ہے مال والوں سے زندگی بنتی ہے فاسد یقین آ گیا دل ناپاک ہو گیا نقش چیزوں سے کام بنتا ہے نقش چیزوں والوں سے کام بنتا ہے فاسد یقین دل ناپاک ہو گیا عہدے سے من سب سے عزت ملتی ہے عہدے والوں سے من سب والوں سے عزت ملتی ہے فاسد یقین دل میں آ گیا دل ناپاک ہو گیا اب اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے مال سے زندگی نہیں بنتی زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں منصب اہدے سے عزت نہیں ملتی عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اگر اللہ ہی روک دیں تو پھر کون ہے جو دے سکتا ہے اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے یہ نظام یہ اللہ کے قبضے میں ہے یہ اللہ چلا رہے ہیں اس لئے اللہ تعالی ہم سب سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف رُخُوا اللہ کی طرف اللہ کے غیر کی طرف نہیں اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں اگر مال مل بھی گیا نقشے چیزیں حاصل بھی ہو گئیں احدہ منصب اس پر فائز بھی ہو گئے زندگی بنانے والا تو اللہ ہے ان سے جتندگی نہیں بنے گی وہ ہی ہے وہ اللہ جو سب کا فالنہار ہے وہ اللہ جو سب کا حاجت روا ہے وہ اللہ جو سب کا مشکل کشاہ ہے وہ اللہ جو سب کچھ کر رہا ہے دل کا یقین صحیح ہو جائے جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر دل میں اللہ سے علاوہ کی امید ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے یہ دل پھر ہمیشہ پریشان ہوگا ہمیشہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام آسان نہیں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں اللہ کی اتعاد کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت ٹلتی نہیں اللہ کی نجات کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں اگر اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار ہوگے اللہ کے علاوہ کی زندگی ہوگی من مانی کی خواہشات کی ظاہری نقشے کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی اللہ اعلان فرما رہے ہیں یہ زندگی مصیبت والی ہوگی یہ زندگی پریشانی والی ہوگی یہ زندگی تنگ ہو جائے گی دلوں کا اتمنان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے یہ ظاہری نقشہ میں نہیں ہے جو برضی ہے حاصل کر لو ظاہری نقشہ اللہ اعلان کر رہے ہیں دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ اس کا یقین دل میں اتر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعانی سے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں اس کو سبھال کے رکھنا اور وہ کلمات کیا تھے دیکھو اللہ کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تعالی تمہاری حفاظت کریں گے جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو سبھال کرنا تو اللہ سے سبھال کرو اگر ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے سارے جمع ہو جائیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے سارے جمع ہو جائیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے پھر تقدیر کا کلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے کلم اٹھا لیے گئے صحیفے خوشک ہو گئے جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا تکلیف پہنچے یوں نہ کہنا میری تدویر نے کام نہ دیا نفع پہنچے یوں نہ کہنا میری تدویر نے کام دے دیا یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے یہ اللہ نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالی جو چاہے کرتے ہیں دنیا کی تمام حکومتوں پر دنیا کی تمام سلطنتوں پر دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے فیصلہ اللہ کا ہے جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے اللہ کا یقین کیسا ہو گیا صحابہ اکرام کا وہ تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو اس کے نظام کو دیکھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذر برابر کا اضافہ نہ ہو میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں صحابی سے پوچھا بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے کیا دلیل ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے میں دن بھر روزے کی حالت میں ہوتا ہوں اور رات کو اپنے بستر سے جدا ہو کر قیام کی حالت میں ہوتا ہوں میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لانتان کرتے ہوئے ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے حارسہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا اس کو سبھال کے رکھنا ایمان وہ خزانہ ہے ایمان وہ دولت ہے ایمان وہ طاقت اللہ نے بنائی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان صرف نفس اور شیطان نہیں تمام مخلوق پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے اگر ایمان ہو ایمان کی حقیقت ہو ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں بہت اہم ہیں لیکن الفاظ الفاظ ہوتے ہیں الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ حقیقت اور ہوتی ہے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں مسلسل محنت کوشش جہد اور محنت کرنے والے کون ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پر محنت کی جا رہی ہے صحابہ اکرام پر محنت کی جا رہی ہے ایمان کی وہ سطح مل گئی ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں بات کے آنے والوں سے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے یعنی صحابہ اکرام غیب کا نظام ان کے سامنے یہ غیب کا نظام ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اے اللہ کے رسول میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا میں بدر کے مقام سے گزر رہا تھا میں نے ایک عجیب حال دیکھا میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں گرز ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس نے مجھے آواز دی اے عبداللہ اللہ اللہ پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے میں حیران ہو گیا یہ کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے اس نے میرا نام لیا عبداللہ پھر خیال ہوا ہو سکتا ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے یہ کہا ہو پھر اے اللہ کے رسول جب اس نے مجھے آواز دی تو جس جس کی ہاتھ میں گرز تھا اتنا زور سے اس کو مارا وہ زمین میں دھنس گیا تھوڑی دیر میں پھر وہ باہر نکلا پھر اس نے آواز دی پیاس پیاس پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ کئی دفعہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا اے اللہ کے رسول جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ابو جہل تھا اور جو اس کو مار رہا غیب کا نظام نگاہوں کے سامنے صحابی فرمانے لگے مدر کے میدان میں جیسے حضور صلی اللہ اس نے فرمایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی ہوگی یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کی افتیار سرداروں کی مشرقی نمکہ تھی بڑی بھی تھی اور یہ صحابی فرماتے ہیں میں پہچاننے لگا یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے میں فرق پہچاننے لگا تھا غیب کا نظام اللہ کی مدد اللہ کی نسرت کس کے ساتھ ہے جس کا کامل مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہو ملاوٹ والا نہیں اللہ کرتے ہیں لیکن کسی نے کہا اگر یوں کہہ دیا جائے آپ بہت اچھے ہیں لیکن پہلا حصہ جملے کا تو سارا نفی ہو گیا اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور صرف اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں اللہ کسی کے پابند نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دنیا دار الاسباب ہے کوئی شک نہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے اور مسبب الاسباب اللہ ہیں اور اللہ کرنے میں اپنے کسی سبب کے پابند نہیں ہے چاہیں سبب کے تحت کر لیں چاہیں سبب کے بغیر کر لیں چاہیں سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کسی کے پابند نہیں ہے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے ایمان اتنا اونچا بن جائے ایمان پر محنت ہوگی یہ تبلیغ کے اندر جو محنت کر رہے ہیں یہ تو ایمان کی محنت ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا میں نے اس محنت کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا یہ نام پڑ گیا اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا تحریک ایمان لا الہ الا اللہ یہ اتنا بولا جائے اتنا بولا جائے اتنا بولا جائے حقیقت بن کے دل میں اتر جائے نگاہ تو دیکھتی ہے کیا دیکھ رہی ہے ظاہری نقشہ یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے اس میں روشنی ہے اس میں تپش ہے یہ مغرب میں ڈھل رہا ہے نظر آ رہا ہے اس سورج کو کس نے بنایا ہے اس سورج کا نظام کس نے چلایا ہے اس سورج کی روشنی کس نے رکھی ہے یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے وقت آئے گا یہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلے گا حضور صاحب نے خبر دی لیکن پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ توبہ بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان یہ خطہ کا بھتلا ہے ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم سے کوتہیاں ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں کل بنی آدم خطاون آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب گنہگار ہیں خطاوار ہیں لیکن آگے کیا فرمایا خیر الخطاین التوابون بہترین گنہگار ہو ہے اقرار جرم کر لے مان جائے اسرار نہ کرے اقرار کر لے ہاں میں گنہگار ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ہوئی ہیں اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی فکر میں لگ جائے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے انسانوں پر محنت کرتے ان کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے اب کون کرے گا اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی حاجی صاحب حاجی عبدالوحب صاحب کے پاس جماعت آئی ہیں اور یوں کہا ہم نے تو اتنا کام کیا مسجدوں کے اندر مقامی جماعتیں بنائیں گشت قائم کیا تعلیم سہروزہ ہم نے نق جماعتیں نکالیں چلے کی تین چلے کی اپنی کارگوزاری سنائیں حاجی صاحب سنتے رہے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یہ بتاؤ کتنے ایسے لوگ تیار ہو گئے جن کا یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ گیا مجھے یہ بتاؤ یہ محنت تو ہے اسی لیے مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے چاہے وہ حالات ہی کیوں نہ ہو یہ حالات بھی مخلوق ہیں ان کو اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آن بھی تیز شلتی مسجد میں آ جاتے نماز پڑھتے اللہ کی طرف وہ توجہ ہو جاتے سورج گرن ہو جاتا چاند گرن ہو جاتا کوئی حاجت آتی پیش آ گئی اللہ کی طرف وہ توجہ ہو کر اللہ سے مانگتے تھے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ ہی ہماری تمام ذریعات کے پورا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں ہم سب سے سوال کیا ہے اللہ پھوچھ رہے ہیں کیا میں اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہوں اللہ ہمارے لئے کافی ہے ہمیں کئی اور جانا نہیں ہے اللہ ہمارے لئے بہت ہیں کافی ہیں ہماری تمام ضروریات سے واقع ہیں اور وہی ہیں جو ہماری تمام ضروریات کے پورا کرنے والے ہیں ہر نماز میں ہر رکت میں سور فاتحہ میں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو ہماری حاجت کو پورا کرے لا الہ الا اللہ یہ حقیقت حاصل کرنی ہے اس کی تولیغ میں نکلنا ہے اسی لئے اور یہ یقین کیسے بنے گا دعوت اللہ ظاہر کے نقشوں کی نفی کرنا مال سے نہیں ہوتا نقشوں سے نہیں ہوتا عہد منصب سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانا یہ امت ہے اس کا کام یہ رکھ دیا اللہ کی طرف بلانا اتنا بلائیں اتنا بلائیں یہ الفاظ نہ رہیں بلکہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا ایسا معاشرہ سب کی نگاہ اللہ پر چبیوی تھی اللہ سے نگاہ ہٹنے نہیں پاتی تھی اب تو کیا ہو گیا ذرا مشکل آ گئی ذرا ظاہر کے خلاف بات ہو گئی کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہماری حاجت پری کر سکتا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں واقعہ لکھا ہے واقعہ لکھا کہ ایک بڑا آدمی احرام بان کے وہ حج کو نکلا لبائک اللہمہ لبائک ایک جوان نے دیکھا ایک بڑا آدمی ہے مشکل سے اسے چلا جا رہا ہے احرام باندھا ہوا ہے لبائک پڑھتا ہوا جا رہا ہے چلو اس کے ساتھ ہو جاؤ وہ جوان بھی اس کے ساتھ ہو گیا احرام بان کر اب جو جوان نے دیکھا جب یہ بڑا شخص کہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک ایک آواز آتی ہے لا لبائک تمہاری لبائک قبول نہیں ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ اس جوان نے یہ سنا اس نے کہا چچا جان چچا جان کیا ہوا آپ نے سنا جب آپ لبائک کہتے ہیں ایک آواز آتی ہے لا لبائک تو بڑا شخص کہنے لگا اس جوان سے بیٹا تم نے بھی سن لیا کہاں میں نے بھی سن لیا تو اس بھوڑے آدمی نے کہا کیا کروں یہ میرا ستتر ماں ہے ہر دفعہ میں لبائک پکارتا ہوں ہر دفعہ یہی آواز آتی ہے جوان نے کہا پھر چچا جان بڑھاپا آ گیا چلا نہیں جا رہا لبائک آپ کی قبول نہیں آپ کیوں نہیں گھر بیٹھے رہتے ہیں اس بھوڑے شخص نے کہا بیٹا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے تمہارا تم ہی بتاؤ اس در کے علاوہ اور کون سا ہے جہاں میں جاؤں میں کہاں جاؤں اس کے علاوہ اس نے پھر جو بکارا لبائک اللہم لبائک آواز آئی تمہارا یہ بھی قبول ہے اور پچھلے بھی قبول ہے ہم اللہ کے علاوہ جائیں گے کہاں وہ کون ہے جو ہماری ضروریات پڑی کرے گا وہ کون ہے جو ہماری مشکلات پڑی کرے گا وہ ایک اللہ ہے وہی ہے جو ٹو ٹی وی ہٹی کو جوڑتا ہے وہی ہے جو بھٹکووں کو راستہ بتاتا ہے وہی ہے جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے وہی ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے اس اللہ کی طرف وہ توجہ رہنا ہے اس کے لئے ایک راستہ بتایا طریقہ بتایا وہ راستہ اور طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اللہ اس سے خوش ہیں اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے کہ خلاف پیمبر کسینا گزید کہ ہرگز بمنزل نا خواہد رسید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود تک اب نہیں پہنچ سکتا اور منزل مقصود اللہ کی ذات ہے لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا اور اللہ کو پانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے والے آمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اللہ کو پانے کے لیے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ اکرام اپنی منزل تک پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے آمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اب یہ طریقہ میرے اندر ساری انسانیت کے اندر عام ہو جائے اس کے لیے اس امت کو کام کرنا ہے محنت کرنی ہے جیسے انبیاء علیہ وسلم انسانوں کی طرف نکالے گئے ایسی یہ امت بھی انسانوں کی طرف نکالے گئی ہے کنتم خیر امت اخریت لنناس انسانوں کی طرف اللہ نے ہمیں نکالا ہے بھیجا ہے انسانوں کی خیرخاہی انسانوں کی رفع رسال کے لیے انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے انسانوں کے ساتھ غم خاری کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کیسے ان کی خیرخاہی کیسے کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے یہی وہ کامیابی ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو بس یہی کامیابی ہے دنیاوی اعتبار سے مال کا مل جانا نقشوں کا حاصل ہو جانا منصب عہدے کا پا جانا یہ کیا کامیابی ہے کامیابی تو وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہ کامیابی ہے انسانیت کو ایسے ایسی محنت کرنی ہے اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے یہاں کے رہنے والے انسان اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال کو اختیار کرنے اس کے لئے یہ امت ہے امت کو محنت کرنی ہے کیسے محنت کریں گے جیسے صحابہ اکرام نے محنت فرمائی مال کی بھی جان کی بھی اوقات کی بھی اللہ کے راستے میں نکل گئے امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حجت الودا کی موقع پر دیکھا جائے سوہ لاکھ کے قریب صحابہ اکرام ہیں کتنی ان کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں مکہ معظمہ میں ہیں حجاز مقدس میں کتنی ہیں دس ہزار بارہ ہزار باقی کان ہیں ساری دنیا کے اندر پھیلے گئے صحابہ اکرام ساری دنیا کے اندر ان کی قبریں گواہی دے رہی ہیں وہ نکل گئے جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی وہ نکلتے تھے واپس لوٹنے کے لئے نہیں وہ تو نکلتے تھے اب تو وہیں دین کا کام کر کے وہیں جان دینی ہے مولانا احسان صاحب کی جماعت گئی ہے چین گئی کینٹون گانجو اور وہاں پر صحابی کی قبر دیکھی ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے میں واپس آیا جب تو میں نے کہا تحقیق طور کریں یہ کون سے صحابی ہیں پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ کے راستے میں نکل گئے سمندر کے راستے سے چین پہنچ گئے نہ راستوں کا پتہ نہ کوئی راستے متعین نہ سامانے سفر کوئی زیادہ نکل گئے چین پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے محنت کی اور مولانا احسان صاحب چوراسی میں گئے تھے فرمانے لگے اس چوراسی میں جہاں انہوں نے مسجد بنائی پھر ترکوں نے ایک آلی شان مسجد بنائی بھی وہاں پر کہ اس وقت بھی چوراسی میں پانچ ہزار مسلمان گھرانے وہ اس مسجد کی ارگرگ آباد تھے فرمائے کہ میں جب واپس آیا تحقیق کی تو بتا چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے زمانے میں سمندر کے راستے سے نکل گئے چین پہنچ گئے کچھ محنت کی پھر خیال آیا اب واپس لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت صحابہ اکرام کو ہمیں اندازہ نہیں ہم تو بولتے رہتے ہیں ہمیں بھی محبت ہے ہوگی انشاءاللہ لیکن ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئی کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے جو تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئی کی اے اللہ کے رسول کوئی عامال تو بہت زیادہ نہیں ہے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے فرما ہے جس سے محبت ہے پھر اسی کے ساتھ مہوگیا شرم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں سخت گرمی کے اندر بڑی شدت کی پیاس اس وقت کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے اس سے زیادہ محبوب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دی حضور سے جو محبت تھی تو ان صحابی کو خیال ہوا اب واپس لوٹ کر حضور کی زیارت کر لیں تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے جو تحقیق کی تو پتا چلا یہ واپس آئے سمندر کے راستے سے پھر ہندوستان کی ایک بندرگاہ پہ یہ وہاں پر لنگر داز ہوئے اور وہاں ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اتنا روئے اتنا روئے اب مدینہ جا کی کیا کرنا ہے واپس ہو گئے جہاں سے آئے تھے کینٹون گانجو اور وہاں پر پھر ان کی قبر بن گئی محنت کی صحابہ اکرام کا ایک انوان تھا جو کلمہ صحابہ اکرام نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے دنیا کے رہنے والے انسان یہ اللہ کو پہچانے اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت میں زندگی گزانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے کامیابی تو صرف دین کے اندر ہے اس کے علاوہ کئی اور نہیں ہے کسی کو دنیا مل گئی دنیا کی کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے فرمائیے دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی اگر اتنی بھی قیمت اللہ کے یہاں اس دنیا کی ہوتی بچھر کے پر کے برابر اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھوٹ پانی کا نہ دیتی فرمائیے جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی حیوت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی فرمائیے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں دنیا اس کا مان ہے جس کا آخرت میں کوئی مان نہیں دنیا کے لئے وہ جمع کریں جس میں ذرا بھی اقل نہیں اس دنیا سے بچو یہ حالوت اور معروض سے زیادہ جادو کرنے والی ہے فرمائیے دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑھ ہے فرمائیے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقع کا ڈر نہیں مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے یہ دنیا ہے جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں خبردار کیا ایسے رہو دنیا میں جیسے مسافر رہتا ہے بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں سید غلد آدم ہیں سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں لا يمکن السنا کما کانا حق کہو بعد از خدا بزرگ تیب تو ہی قصہ مختصر لیکن جب دنیا کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قہول نہیں کیا بلکہ آخرت کو ترجیح دی جبریل علیہ السلام آئے اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا دعا مانگی اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ آخری وقت تک فقر اور فاقع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے رات کا وقت ہو گیا میرا دل چاہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور دیکھوں لیکن گھر میں چراغ جلا نکلی تیل نہیں تھا میں پڑوسن کے یہاں گئی ادھار تیل لے کر آئی اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا روشنی ہوئی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا تو جس سے یہ قصہ سنا رہتی ہیں اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل بھی نہیں تھا فرمانے لگیں اگر تیل ہوتا تو میں پہلے بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ جاتی علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے سے معلوم ہوتا ہے اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا یہ سب اختیاری تھا اختیار کیا امت کے لئے بتانے کے لئے دیکھو اصل تو دین ہے یہ دین کی بہنت ہے دین کے لئے قربانی دینا ہے مال اور جان اور اوقات کی قربانی اس دین پر لگائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان کر دیں گے آخرت کو بھی آسان کر دیں گے دنیا بھی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے جو دین کے لئے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور جب دنیا آتی ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کسرہ بھی کیسر بھی یمن بھی فتح ہو گیا مال کا ڈھیر لگ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے رونے لگے کسی نے کہا عمر رونے کی کیا بات ہے اب تو آپ کی ریایہ کے اندر کوئی زکاة لینے والا بھی نہیں ہوگا فرمائے نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجموعیں خیر تھے اگر اس میں کچھ خیر ہوتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کیوں نہیں آیا فرمائیے تو ان کی حلاقت کا سامان جس کی وجہ سے حلاق ہوئے وہ ہمارے پاس آ گیا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینی ہے اصل تو آخرت ہے فرمائے الدنیا خول قتلكم اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے لیکن آگے فرمائے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخرَةَ تمہیں اللہ نے بنیا ہے آخرت کی اصل آخرت ہے جہاں جانا ہے دنیا کی زندگی وقت میں ٹھہراو نہیں ہے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے ہم سے پہلے آئیتیں چلے گئے اب ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے اور ہم بھی جب وقت آئے گا چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا میں ہوں گا اللہ ہوں گے میرے ساتھ میرا ایمان ہوگا اور آمان ہوں گے باقی دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی یہی موقع ہے لوگوں کے پاس جانا ہے آمادہ کرنا ہے تیار کرنا ہے اصل تو آخرت ہے آخرت کی تیاری میں لگنا ہے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمان ہیں پھر ہم امتی ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اللہ نے یہ کام ڈال دیا انبیاء علیہ السلام کا سجلہ بند ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے یہ سارا کام اب امت کے ذمہ ہے خود دین پر چلنا اس دین کو دنیا میں عام کرنا تو اس کے لئے آپ فرمائیں اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لئے سال کے لئے سات ماہ کے لئے ملکوں میں اندرور ملک سال کے لئے پھر چار مہینے چالیس دن کے لئے کون کون ساتھ یہ اس کے لئے تیار ہے فرمائے جی اپنا نام دے